موسیقی موسیقی میں آپ سے بات کرنا چاہی تھی کہ آپ تھوڑا دیر کے لیے مل سکتے ہیں؟ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں؟ کیوں؟ موسیقی موسیقی کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے جو میں فون پر ہی بتا سکتی اس کے لیے میں سوچا کہ ہم آرام سے مل کے بات کرتے ہیں ایف دات اوکی ویو سبرینا اور موید یہ ابیرہ نے کہا ہے تمہیں مجھے یکیم نہیں آرہا موسیقی مجھے خواب آیا ہوگا مامی یہ مجھے کوششن کی سمجھ نہیں آلی پلیز آپ سمجھا دیں اگر تائن میں تو آپ کیوں؟ موسیقی کیوں نہیں ہلپ دیری؟ اس کے ساتھ اتنا نائم سپینڈ کرتی ہو تو اسے کاؤ تو ہماری سیڈیز میں ہلپ ہی کرے ہی تو ہے موسیقی شان سے کیا بات ہے؟ آپ آئیں تو صحیح میرے ساتھ ایسی کیا بات ہے جو تم اپنے ڈائٹ کے سامنے نہیں کر سکتی؟ مجھے آپ کو یہ دکھانا تھا سی؟ یہ تو سبرینا ہے موید کے ساتھ مطلب عبیرہ بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی اس پکچر کو دیکھ کے کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے حیرت تو مجھے سب ہوئی پر کیا تربیت کیا اس نے سبرینا کی پتہ ہے اسے کہ موید اور عبیرہ کا کیا رشت ہے پھر بھی اس کے ساتھ ہے مام اب یہ پکچر میں سرمک کو فورڈ کروں گی اور یہ دیکھنے کے بعد نہ اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی مجھے شانسہ یہ تم اس لیے کہہ رہی ہے کیونکہ تمہیں پہلے سے اندازہ ٹھیک ہے یہ تصویر دیکھ کے شاید اس کے دل میں شک پیدا ہو وہ بد کو معن لیکن وات اگر سرمد نے سبرینا سے پوچھا اور وہ بات سے مو کر گئے تو پھر تم تم ایسلا ایسا اس کے کان میں یہ بات ڈالو لیکن بہت سوت سمجھ کر میں بھی دیکھتی ہوں کہ خاور کیسے شادی کرتا ہے سبرینا کے اپنے لادلے بھانجے سے اپنے لادلے بھانجے سے موسیقی 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 ہلو سبرینا کہا ہوں تم کب سے تمہیں کال کر رہا ہوں فون کی نہیں پک کر رہی تمہیں میں نے تو یہ سوچ کر کال کی تھی کہ تم جاک چوکے ہو دے براہ دنگی اور سٹل سلیپی اور شاہد کھار بھی دیکھ رہا ہوں ہائے شانزی ہائے 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 سوری ایکشلی میں سبرینا ہوں کال کر رہا تھا کافی دن ہوگی میری اس سے بات نہیں بلکہ فون ہی پک کر رہی ہا تو وہ بزی ہوگی نا اپنے کسن موید کے ساتھ انفیکت جب سے اس کا ایکسیدن ہوا ہے سبرینا اس کا بہت خیال رکھتی ہے دن رات مجھے تو ہمیشہ یہی پتا چلا ہے کہ سبرینا موید کے پاس تھی اور آبیسلی اس سیٹریشن میں اس کے پاس کسی سے بات کرنے کا ٹھوڑی ہوگا اینیوی تم کب آرے ہو ام انشیسلی ویٹنی فر یو میں دو دن میں آنوں ووو تو پھر ایرپورٹ سے میں تمہیں رسیف کروں گی امید تو پھر ایرپورٹ سے میں تمہیں رسیف کروں گی اکیی یہ پکچر تمہیں خود کافش رکی ہے ہم یہ تو آج شکل دلے گئیے بیشیز پر ہمارے گہم بھوتا ہے کہ شرطہ میں نے اس لیا تھا کہ تمہارے پاس ثبوتوں کو میں جھوٹ نہیں بول رہی کم آن اپیر میں ایسی بات کیوں کر رہی میں ایسی بات کیوں کر رہی تم نا بھی دکھاتی تو میں ماں نہیں جاتا میں تو یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ تم یہ سب کچھ پرداشت کر کیسے رہی سیریسلی اگر تمہاری جگہ میں ہوتا یہ رنگ اس کے موں پر مار چکا ہو سچ پوچھو تو یہ خیال مجھے بھی آتے لیکن اس میں کر نہیں سا سب کو لگے گا کہ میں مہت سے پیچھا چھوڑا رہی اس کی ڈیسیبیلیٹی کی وجہ سے اسے چھوڑ رہی ابھیرہ کیا یہ کافی نہیں تمہاری سچائی اور اس کی بیوافائی ثابت کرنے کے لیے نہیں ہاں رو بھی رو نو کہ سبرینا مہت سے پڑھائی کے بہانے اس کی دیکھوال کے بہانے چپکی رہتی ہے کبھی سے دوائی کھرانے کے بہانے کبھی اسے واؤ کرانے کے بہانے اور آج کل تو آدھی آدھی رات لیکن اس کے کمرے میں رہتی ہے کسی کو کوئی اتراز نہیں تم تو یہ اتراز کر ستی ہو نا تمہارا حق بنتا ہے کہ تم مداخلت کرو اور بسائیٹس یارب اب سب کے سامنے آجانا چاہیے سب کچھ کہ وہ کس طرح سے بہانے ساتھ بیوافائی کر رہا اور تمہاری کزن کے ساتھ آپ کو بہانے ساتھ بیوافائی کر رہا اسلام علیکم وحالیکم السلام مہید کیسے بٹا؟ اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک چچی جان آپ بتائیں میں ٹھیک ہوں تم اکیلے یہاں وہ ابھی دراصل فیزیو تھرپیسٹ آیا تھا تو سیشن کر رہا تھا ابھی ابھی گئے اچھا اچھا اور انیسہ بھا بھی گئے ماما اندر ہوں گی بزی ہوں گی کوئی کام میں اور تم مجھے بتاؤ کہ بھائی اسائنمنٹ کا کیا بنا ٹھیک بھی تھی یا نہیں بلکل ٹھیک تھی یا ویسے سبرینہ تم کتنی بے مروت لڑکی ہو مطلب آدھی رہا تک تمہارے اسائنمنٹ کے چیکر میں اپنے سر کھپاتا رہا اور تم میں اتنی توفیق نہیں کہ کم از کم مجھے یہ بتا دو کہ اسائنمنٹ ٹھیک بھی تھی یا نہیں سوری مہید بھائی میرے زین سے نکل گیا آج کل ایکزامس کی وجہ سے اتنا برڈن ہے کہ مجھے یادی نیرہ آپ کو بتانا کو بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ بچاری آج کل اپنی سٹڈیز میں اتنی بزی ہے اب اسے یادی نیرہ بہت مصروف رہتی ہے صحیح بات ہے ایسے بھی ہر کوئی اپتے اپتے کاموں میں بزی ہے سوائے میرے آمین آج کل کوئی کام بھی نہیں میرے پاس سوچ رہا اس کابل بھی نہیں رہا کے کوئی کام کر سکو نہیں مہید بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو تو مانا کہ ہر کوئی بزی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی غافل ہے تم سے اور پلیز خدا کے لئے اس طرح کی مایوسی کی اور ناومیدی کی باتیں تمہارے مجھ سے اچھی نہیں لگتی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تم سے غافل ہیں سب کو تمہاری فکر ہے تم یہ بیگ دو مجھے لاؤ اور ایسا کرو کہ مہید کو اندر لے کر جاؤ اور اچھی سی چائے بناو میں یہ بیگز رکھ کر آتی ہوں پھر دیر ساری باتیں کریں گے ٹھیک ٹھیک چلے مہید چلو کتنی جانے تمہارے اندر چلو شاباش ڈرائیویگ لیسنز کے بعد اب جم کلاسز بھی شروع ہوں گی چلو دکھا دو ایک تھائی یافر لابس دکھا دو ٹھیک ریحانہ پلیس پانی لے او وگاڈ موسیقی آپ ے کام کریں اُٹھیں کاف mothers مجھے بھیک لے کے کھانے نہیں کھانے مہا شب ہائیك موسیقی 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 اے خواب تمہارے مجھ سے جڑے تھے ماما کے بابا کے سب کے ہو سکتا ہے کہ وہ امید ہے اور وہ خواب اب کبھی پورے نہ ہو سکے تمہیں پتا ہے اس ڈاکٹر نے بابا سے کیا کہا کہہ رہے تھے کہ کوئی میڈیسین کوئی ٹریٹمنٹ میرا علاج نے اور ابھی آپریشن کو کوئی چانس نے ابھیرہ مجھے مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی چلتا ہوں موسیقی 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 روی میں تو حیران رہ گیا ڈاکٹر کی بات سنکے جب اس نے کہا کہ موید کو سیکنڈ سرجری کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ اب اسے ہی ٹھی ہو جائے گا بغیر سرجری کے ٹھیک ہاں ہاں ڈاکٹر تو بہت آپٹر میں سکتا ہے وہ تو کہہ رہا تھا کہ اصل علاج موید کا اس کی ہمت ہے اس کا will power ہے نرس کا کیا نرس تو منٹ ہو ہی جائیں گی ہاں بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ تمہیں آرے حبیرہ یہ کیوں رو رہی ہے اب میں دیکھتیوں گایسا صحیح ہے وہاں میں رونوں حبیرہ بیٹا کیا ہوئے تمہیں اور تم رو کیوں رہی ہو وہی ماہیدہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سا کیا ہو گیا یہ کس نے کہا ہے تم سے کس نے خود ہی کا ہے کہہ رہا ہے کہ ڈاکٹر اس کے پاس اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں ہے نہ وہ کنفرم کر سکتے ہیں نہ وہ اسے شورٹی دے سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہوگا کہ بھی نہیں ہوگا نہیں ابیرہ نہیں بیٹا ایسے مت کہو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا بلکہ شجا بھائی نے مجھے اور انیسہ بھابی کو بتایا کہ ڈاکٹر نے بہت امید دلائی ہے امید وہ اس نے وہاں سے اتنا ڈپریسٹ ہو کے آیا ہے دائے آپو نے تو صرف اس نے کہا ہوگا کہ دائے امی کو دکھ نہ پہنچے ان کے پاس کوئی امید رہے سچ تو وہ ہے جو موئید کہہ رہے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے وہ ڈپریس ہے نا اسی لئے ایسی باتیں کر رہا ہے مجھے پوری امید ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہونے کے بعد تھوڑا سا لم رہے گا مطلب کہ وہ ویلچر سے اٹھ کے بے ساخیوں پہ آ جائے گا تم یہاں کیا کر رہی ہو تم نے تو کہا تھا کہ موئید کو ٹھیک کر کے دو گی تو اب یہاں کیا کر رہی ہو دل بھر کیا تمہارا حبیرہ کیا ہو گیا تمہیں کیوں تم ہر وقت اس بیچاری پہ چلاتی رہتی ہو ایگزیمز ہونے والے ہیں اس کے یہ کیا چوبیس گھنٹے اس کے پاس جا کے بیٹھی رہے کیوں نہیں بیٹھ سکتا یہ اس کے پاس جا کے نہیں بیٹھی اس نے وہ مجھ سے تین ڈپریشن ماری باتیں کرتا ہے جڑا وہاں پہ اور وہاں سے تین دن تک بابس نہ آنا سمجھے میری بات کیا؟ کیا کہا تم نے؟ میٹ نہیں ہے ان کے گھر بیچاری تائی امی سب کچھ خود کر رہی ہے انہیں مویت کا خیال بھی خود کرنا پڑھ رہا ہے تو یہ جائے لہاں پر جا کے انہیں سب اوٹ کریں جاؤ حبیرہ یہ ان لوگوں کی ملاسم نہیں ہے جو جا کے انیسہ بھاوی کی ہیلپ کرائے گی کوئی زورت نہیں سے وہاں جانے گی کیوں؟ کیا سب ملاسم ہیلپ کرتے ہیں؟ تائی امی اس کو اتنا پیار کرتی ہے آج ان کا ایک لوتا بیٹا اس کی بجا سے اصالت میں ہے تو جائے نا ہیلپ کرے جب تک ان کی مرازمہ باپس نہ آجائے اس گھر میں اپنی شگہ مت دکھانا سمجھے؟ فاگل ہو گئی یہ نڑکی موسیقی موسیقی چلیں؟ ہاں سرمت چلتے ہیں اسے میں نے خاور سے کہہ دیا وہ تمہیں ائرپورٹ لینے آ جائے گا لیکن میری شانزی سے بات ہوئی تھی وہ گئی تھی کہ وہ مجھے پک کرے گی سبرینہ سے بات نہیں ہوئی تمہارے نہیں میری اس سے بات دی ہوئی میں نے کال کی تھی لیکن اسے فون ڈسکنیکٹ کر دیا تھا ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت بات نہیں کر سکتی ہو کال بیک تو کر سکتی تھی نا اتنا تو لحاظ ہوتے ہیں انسان میں دو دین دن سے اس کو کال کرو اس نے میرا فون پک نہیں کیا اور ام شور کہ اس نے تو اپنا فون چیک بھی نہیں کیا ہوگا کیا ہو گیا سرمت؟ موٹ کیوں خراب کر رہے ہو اپنا جاتے ہوئے جس سے ملنے جا رہے ہو اسی سے نراز ہو رہے ہو جانتے تو ہو نا کہ اس کی اور اس کی فیملی کی کیا سچویشن ہے اس وقت خاور کتنا پریشان ہے سبینہ اس سے ملنے تک نہیں گئی ہے خاور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ بس جل سے جل اس کی شادی ہو جائے تو سبینہ اس محل سے نکلے ایک کو میں بیگ لی کر آتی ہائے آپ؟ یہ کیسا ایکسپیشن تھا؟ کیا تو تم شوق دوئی اور پر ڈسپوائنٹڈ؟ نہیں مجھے پتا نہیں تھا کیا آپ آ چکے کیسے بتا ہوتا؟ تم نہ تو میرا فون پر کرتی ہو اور کال بیک کرنا تمہیں بسند نہیں ام سوری اس میں تھوڑا مسروب تھی مویت کے ساتھ ہائے دل ہی تو ہے میں اندر آجوں کیا؟ ایک بے بس اور معذور انسان کب اتنا باختیار ہوتا ہے کہ کسی کو اس کی اجازت کی ضرورت ہوئے یا پھر وہ کسی کو منع کر سکے کیا ہوں گے اموی بھائی؟ پتا ہے سبرینہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے بارے میں سوچ کر وہ لوگ جو خود کو اتنا مجبور سمجھتے ہیں ارے کبھی میری طرح اس ویل چیر پر بیٹھ کے دو دیکھو مجھے یہاں سے بستر پر جانے کے لیے کسی کسا حالی کی ضرورت ہوتی ہے کسی کا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اٹھا کر بٹھا سکے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کب کیسے؟ اپنی ویل پاور سے؟ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کوئی سرجری نہیں ہے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے تو پھر میں کیسے ٹھیک ہو جاؤں؟ اور کوئی مجھے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا یو بی فائن؟ ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، دو سال، دس سال، کتنا ٹائم لگے گا یار؟ یا پھر ساری زندگی اس آس میں گزر جائے گی کہ ایک نہ ایک دن میں کسی کے سہارے کے بغیر خود اپنے پیروں پر چل سکو کیا ہو گئے مہید بھائی؟ آپ تو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے تھے پیار کی، دوستی کی، محبت کی تو آج آپ اتنا ڈپریس کیوں ہیں؟ تو پھر اپنی دل کی باتیں کس سے کرو ان دیواروں سے؟ وہ شیشے سے؟ آرے یار تم بھی تنگ آگئی ہوگی مجھ سے میری بکواس سن کر تنگ آگئی ہوگی تم نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے یار دیکھو سپینا مجھ جیسے انسان کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ بگ گزارنا کوئی احسان کام نہیں ہے ایسا تمہیں کوشش کیم اگر اگر احسان کی بھی ایک ہاتھ ہوتی ہے اور اگر احسان گلے ہی پرجے تو ایسی بات نہیں ہے مہید بھائی میں آپ پہ کوئی احسان تو نہیں کر رہی ہوں رہزانہ کر رہی ہوگی خود کو میری معذوری کی وجہ جو سمجھتی ہوتا ہے میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے کبھی کبھی انسان سے زندگی میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کا حضالہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے آپ ٹھیک ہو بھی جائیں گے تم بھی ساری زندگی میں اس حادثے کو نہیں بھول سکوں گے اس حادثے کے وجہ سے صرف آپ کی زندگی نہیں بدلی ہے مہید بھائی میری بھی زندگی بدل گئی ہے آپ اگر مجبور ہیں تو ہم لوگ بھی مجبور ہیں ہم بھی تو آپ کو ٹھیک دیکھنا چاہتے ہیں نا اور جتنی تکلیف آپ کو اس ویلچیئر پہ بیٹھ کی ہو رہی ہے اتنی ہی ہمیں آپ کو اس ویلچیئر پہ دیکھ کی ہو رہی ہے آپ پلیز ڈاکٹر کی باتوں کو پوزیٹیف لیں اس کی باتوں کو نیگٹیف نہیں لیں اور اس نے ایک امید ہی تو دی ہے ہمیں امید ہی دی ہے نا مجھ ہی نہیں لگتا کہ اس کے پاس کوئی علاج ہوگا شاید علاج کی ضرورت نہیں ہے مہید بھائی آپ کی فیزیو تیرپی ہو تو رہی ہے نا اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پہلے دن سے اب تک آپ نے بہت امپروف کیا ہے اور مجھے بہت خوش کیا اس بات کی آپ آہستہ آہستہ چلنے لگیں گے شکین کریں اس بات کا اور اس طرح ڈپریس نہیں ہوا کریں بہت پورے لگتے ہیں سب ٹھیک ہو جائے گا ہم؟ موسیقی 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 لوگاJa ڈال再见 جا evet دلیا مرحبا سلام بلکل ب creatively وی właśnie راسته رائش تابر اشتfahren نعم بلکہ آپ سب کو سلام بھیجو اور تمہیں پیار وآلیکم السلام سرمد، بلکم ٹوار ہاؤز شانزے نے تمہا لیے گیسٹ روم تیار کر دیا آپ لوگ انہیں بلا وجہ زحمت کی بلکہ میں نے تو شانزے سے کہا تھا کہ مجھے گھر ڈواپ کر دیں لیکن یہ زبردستی مجھے یہاں لے آئی اس گھر کو بنی رہن دو، وہاں کے لے جا کے کیا کرتے تم پہ یہاں اپنا گھر ہے، کمپنی رہ گیا اور کیا خاور بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سرمد، تو بھی ہاں پہ رہا ہو شانزے ہے، خاور ہے، کمپنی رہ گی تمہیں گھر جا کے کیا کروں چلے ہاں بھئی ہماری چاہے تھنڈی ہو گئی ہے تم جاؤ جلدی سے فرش ہو جب تک میں اور چاہے بنواتا ہوں ساتھ چاہے بھییں گے جا ہاں جی چاہے بنواؤں اور جی چیز دیکھو تھنڈی ہو گئی ہمیں یاد ہی نہیں رہا چاہے پیمی تھی موسیقی موسیقی قیام موسیقی موسیقی کی طreiben میں نے سبرینا کو انفارم کیا کہ تمہارے ہو نہیں میرا اسے کونٹیکٹ نہیں ہوا بس تھوڑی دیا ریشت کرلوں پھر یا تو مامو کی ساتھ جاؤں گا یا پھر خود چلا جاؤں گا اسے ملنے اوکے ای ٹھنک تم اسے انفارم نائی کرو تم اچانک سے اس کے گھر جاؤ اسے سرپرائز کرو ام شور اسے اچھا لگے گا ہاں بٹ ایسا نہ ہونا کہ میں اسے انفارم کے بغیر اس کے گھر سلا جاؤں اور وہ گھر پہ نہ ملے تو مجھے ہی نہ سرپرائز مل جائے نہیں وہ گھر پہ ہی ہو گی اپنے نہیں تو اپنے کزن مہید کی گھر تو ضرور ملے گی سنا ہے کہ آجھل وہ اس کے اٹینڈنٹ بنی بھی ہے it's so strange and boring سوچو ایک ڈیسیبل آدمی کے ساتھ دن اور رات بیٹھنا سبرینا اور مہید بہت اچھے دوست ہیں سبرینا اور مہید بہت اچھے دوست ہیں اوہ really تو تمہیں پتہ ہے کہ وہ بہت اچھے دوست ہیں حالا سبرینا نے کبھی مجھے بتایا تو نہیں بٹ ان دونوں کو دیکھ کے لگتے کہ وہ کافی کلوز ہیں بہت اچھے دوست ہیں ان دنوں تو کچھ زیادہ ہی کلوز ہو گیا کیا بتنا کچھ نہیں بہت اچھے دوست ہیں ساری باتیں یہاں ہی کھڑے کھڑے کر لوگے یو چینجھ ان ریسٹ پھر ہم تسلی سے بیٹھ کے ساری باتیں کریں گے اور کچھ چاہیے تو مجھے پتا دنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اٹھ گئے بیٹا کیا 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 تم پوری رات اس طرح انکوفیٹیبل ہوگر سووے پہ لیٹی رہی ہو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں نے اور تمہارے انکل نے صبح تمہیں دیکھا اس طرح بس آنٹی رات کو مہنٹ بھائی بہت پریشان تھے بہت نیکی باتیں گر رہے تھے اس لیے ان کو اکیلے چھوڑ کے جانا مناسب نہیں لگا مجھے چانتی ہوں لیکن میں کیا کروں وہ کیا سوچتا ہے کیا محسوس کرتا ہے نہ تو وہ مجھ سے شیئر کرتا ہے نہ ہی شجا سے خود سے ہی عجیب و غریب باتیں تیہ کر لیتا ہے اور خود ہی سوچتا رہتا ہے اور اس کے بعد اپنے ہی خور میں چلا جاتا ہے تینکیو سو مچ بیٹا کوئی تو ہے جو مہت کو سمجھتا ہے میں جانتی ہوں تو ہر لی بھی بہت مشکل ہوتا ہوگا محیط کو سنبھالنا سب چیزیں مینج کرنا لیکن میں کیا کروں مجبور ہوں میٹا جب تم نہیں آتی ہونا تو وہ بہت بجھا بجھا سا رہتا ہے کسی سے بات بھی نہیں کرتا ابھیرہ تو اسے ٹائم بھی نہیں دیتی آتی ہے تو الٹا اسے ڈپریس کر کے چلی جاتی ہے چلو تم وہاں دھولو میں تمہارے لیے ناشتہ بناتی ہو کیا کھاؤ گی آمنیٹ بناو یا فرائی ایک گرو کچھ بھی بنا دے موسیقی 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 ہی آپ یہ یہ کیسا ایسپیشن تھا گیا تو تم خوکڑ ہو یا پ ہے ڈسپوائنٹڈ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا کیا آپ آ چکے کسے بتا ہوتا تم ناتو میرا فون پر کرتی ہو اور کل بیک کرنا تمہیں پسند نہیں اس Обیان ٹھوڑا مسروب تی موہیت کے ساتھ اوہ میں مطلب تم اس کے پورشن سے نکلی تھی نا تو اب سبینا میں جاگیا کہ ابھی تک سو رہا ہے اوہ سرمت what a pleasant surprise کب آئے امریکہ سے اور بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے بھلا ہم تمہارے لئے دعوت ارینج کرتے کوئی پروٹوکول دیتے تمہیں پلان تو کافی دنوں سے تھا سبینا کو پتا تھا مگر ہاں فلائٹ کو سرپرائز رکھا ہوا تھا سبینا کو شوق کرنا چاہتا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے آئیوں بلکہ مامو تو گئے تھے شام میں چلے جانے لیکن میں نے کہا نہیں مجھ سے سب بھی نہیں ہوتا میں تو ابھی جاؤں گا ملے ہاں سویٹ بلکہ سویٹ ایک کام کو رہا تم دونوں جاکے اندر ممی سے ملو وہ بہت خوش ہونگی تمہیں لیکن میں بھی تم دونوں کے پاس آتی ہوں مگر پہلے میں مویت سے ملوں ہاں مویت جاک رہا ہے نا؟ نہیں وہ سو رہے ہیں اوہ اچھا موٹ کیسا اس کا میں بھی کیسی باتیں کر رہی ہوں تم مجھ سے کمپنی دے رہی تھی ابھیس اس کا موٹ ٹھیک ہوگا پتہ اس سے ملتی اس کا موٹ ٹھیک ہو جاتا ہے ٹائنٹرمز نے اسے سارے میری لے سنبھال کے رکھے ہیں تمہارے ساتھ تو اسے صرف چرارتے سوچتی ہیں پتہ یہ دونوں بلکل ایک جیس ہیں سلمت اب ایک کام کرو تم جا کے ریسکیو نہیں کر لیتی ساری رات تم نے موٹ کو کمپنی دیا اور اب سرمت کو بھی تو کمپنی دینی ہے آفٹر آل اتنی لمبی فرائٹ لے پہنچے صرف تم سے مل لے اور پریس بھی نہیں کیا ہوگا نا ایکسائٹمن میں سیدھا ہیدھر آگئے ہو دیکھو چلا ایسے چاہنے والے کو کواہمت دینا بھی کوفی بھی اوکے چلیں موسیقی 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 ارے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے مجھے تو بلکہ بہت خوشی ہوئی ہے تمہیں دیکھ کر کہ تم نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا شروع کر دیا بیسے تم نے سٹے کہاں کیا ہے جی مامو کی طرف اچھا بیٹا میں واقعی بہت خوش ہوں سپرینا بہت سٹریس میں تھی اور اس کی وجہ سے تم اپنے سارے کام کا چھوڑ کے اسے دیکھنے کے لیے آگئے ہو مجھے اچھا لگا ہے کمال ہے مامی ٹراما میں بچھلے چند ہفتوں سے ہم سارے ہیں لیکن فکر سب کو صرف سپرینا کی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ایکسینٹ میں موید نہیں بلکہ سپرینا ڈیسیبل ہوئی ہے رائٹ؟ کیسی باتیں کر رہی ہو اللہ نہ کرے ایسا ہوں کیا ہوگیا مامی موید واقعی میں معذور ہوا ہے وہ اسیچویشن سے ایکچھلی گزر رہا ہے اور سبرینا کے لیے آپ بھی صرف لف سن کے تڑپ گئی ہیں کیوں؟ ایم ریلی سوری میں بالکل آپ بھی سیچویشن سمجھ سکتا ہوں ہاں بہت تکلیف سے گزرری ہے لیکن یہ بار بار سبرینا کو کسور بہا ڈھہرا نا this is wrong ایکسینٹ کسی سے بھی ہو سکتا ہے آپ سے بھی مجھ سے بھی لیکن یہ بار بار سبرینا کو ایسینک یہ اچھی بات نہیں لیکن ایکسینٹ نہ مجھ سے ہوا ہے نہ مہیت سے یہ کاری چلا رہی تھی سبرینا کو ٹوچ کرنا بند کریں ایک بار شاہ کے مہیت سے ملو اس کی اس پدلیوی حالت کو دیکھو اور پھر فیصلہ کرنا کہ کس کی پروا کرنی ہے اور کس کی نہیں بیٹا دراصل مہیت کی وجہ سے یہ بہت اپسٹ ہے بہت زیادہ سٹریس میں ہے میری بچی اس لئے یہ سب کچھ گیا گئی پلیز تم اس کی بات کا بڑا مات مانیں نہیں آنٹی ٹوٹلی فائن آئی کن انڈسٹینڈ واقعی کافی تکلیفت ہے یہ بات آپ بھی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں کاش مہیت بھائی کے جگہ میں مازور ہو جاتے تا کے لئے اب تم تھا ایسی باتیں مت کرو بیٹا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری صوبہ کا آگاز اتنا برا ہوگا دن کی شروعات تمہارے آنچوں سے ہوگی سبرینا سبرینا دونٹ بی سوپ سینسٹیف ام سو سوری مگر کیوں میں آپ سے ٹھیک سے بات نہیں کر پاتی ہاپ کی کالر میں سے جس کا جواب نہیں دے پاتی آپ کی کالر میں سے جس کا جواب نہیں دے پاتی کیا آپ کو اندازہ ہے کہ میں کی سب کچھ کیوں کر رہی ہیں جب میں تم سے دور تھا تو میں تم پہ بہت عصا تھا تو میری قوز نہیں اٹینڈ کرتی تھی مجھ سے بات نہیں کرتی تھی لیکن یہاں آکے اندازہ ہوا کہ تم کس سچویشن سے بزر رہی ہیں ابھیرا اتنی رود ہے وہ تم سے کس طرح کیز آپ آپی کو کچھ مت کریں وہ سرچ میں بہت تکلیف میں ہے میں جانتا ہوں وہ تکلیف نے لیکن اس کا یہ مطلب تو انہا کہ وہ دوسروں کو تکلیف مٹا دیں وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا ان کو یہ بات اندرسٹینڈ کرنی چاہیے سبرینا تم ماں موگے گھر چلی جاؤ نکلو اس محول سے بنا تم ڈپریشن میں آجو نہیں میں وہاں ہر کس نہیں جاؤ گی لیکن کیوں کیونکہ وہ میرا گھر نہیں ہے سبرینا وہ تمہارا گھر ہے یہ تمہارا گھر نہیں ہے کہ میری لیکھ پناہ گا ہے یہاں کم سے کم اپنوں کے بیچ میں آجنب ہونے کا احساس تو نہیں ہوتا آپی کی نفرت تو ڈزرب کرتی ہوں لیکن بابا کی گھر سوتیلے پن کے احساس کے ساتھ رہنے سے ہر موسیقی ہر موسیقی ہر موسیقی ہر موسیقی ہائے دل ہی تو ہے